تیسری منظر مقام دانائے مشہد نکتہ ایس جگہ تے پاؤنچ کے انہا بیمانہ نے میرے مولادہ سارے ایک پتھر دے رکھے آئے جا سیر چکے آئے ایک کترہ خون دا اس پتھر دے دکھے آئے جگہ اگے ہوکے انہوں ہٹان دینے تو وہ کترہ دوڑ کے ادھر آ جاند ہے ادھر انہوں پہنچ دینے تو دوڑ کے ادھر آ جاند ہے مونوی او شام جائیے نا تے راز مسجد راسل حسین او دی دیوار چو او پتھر فیٹتے اور او پھون دا کترہ او دے تے سکاو ہے جدو دس موار رماؤں دیئے او کترہ تازہ ہوکے ٹور پہن دا کدی ایدر کدی ایدر تے زبان تو بول دا جدے تو جدا ہوکے میں زندہ جاگتے صحیح ہے جدے تو جدا ہوکے میں زندہ ہوا او زندہ کیوں نہیں میں ایستا ایستا پڑھ رہا ہوں جڑی منزل پڑھنی ہے جدے تو واہ واہ دیر لگے جائے گئے انہیں سمجھ نہیں ہوں دا پھر میں نے شروع کرا یا تھک گیا تو بس کریے بولو بس کریے اے اس منزل دا تھوڑا جا سیاکو سبا کے جس ہمیں لوگے تھوڑا جا سمنزل دا میں تو نالی دینا چاہنا امام زینو لابدین دے نان کے لگام پڑھنوں میں نانے دھنائی یزد جرج اے شین شہکرانی ایدہ پیوے شہ یار شین شہکرانی ایدہ پیوے حرمز شین شہکرانی ایدہ باپ پرویز شین شہکرانی ایدہ باپ نشیرما شین شہکرانی زینو لابدین دے نان کے شین شہکرانے داد کے اببا جنت دا سردارے دادا ولیاں دا سردارے نانا نبیاں دا سردارے ماں جنتی سردار دے داد کے سردار نے نان کے شین شہکرانی میں ایک منزل لگا پر شہر جار ایدہ جرد ایدہ دو بیٹھ گیاں اللہ کرے ایدہ تے باس ہوگی کافی دیر میں پڑ چکے ہیں چونکہ انہی منزل آنے لیکن اہم منزل سن کے جایا جا ایدہ جردیاں دو بیٹھ گیاں قبلہ ایک بیٹی دا نائے شاہ زنان دوسری سندے ہو لیکن میرے کو لوگی سنو شاہ زنان چھوٹی دا نائے گیہان بانو اینا دوما دا پیار بڑا سی پینا دا یز جز دیا بیٹیاں نے شہنشاہ ایران دیا سو نکرانیاں پہ انہیں رکھنیاں نے پنجاہ سجیات سٹوردیاں نے پنجاہ خبے یاد یہ ایک کسی دی والی ڈگ پہ ہی دی ہے نا پنجاہ دوردیاں نے چکن لی اے عزت احترام ہے دوما پینا کٹھیاں سوندیاں نے کٹھیاں ریندیاں نے اے نا پیار ہے میرے خط تھک گیا ہو میں سیاکو سباک دسانگا تھے اس منزل دی سمجھ آئے گی منزل دانائے بلدے مامورہ بلدے مامورہ پڑنا چانا اے دوما پینا رات روسو تھیانیاں ادی رات نٹائی میں جدانائے شاہ زنان اور تاندی شاہ اے خواب پی بھی دیئے کہ ایک نوری جس سوالا انسان ہے ودوہا دا چیرہ ہے واللیل دے کندنا والیاں زلفان ہے مازاد دا کجل ہے نشرا دا سین ہے ایک شہزادہ او دی انگلی دے نال لگ گیا ہے حسن رضا فکرہ سمجھی او شاہ زنانہ دی میں پریشان ہوگی میں نو سمجھ نہیں ہوں دی پی اے او اے یا او اے یا کی پڑے آجار اے او اے یا او او اے یا حیران ہوئی ہیں جدو قریب آئے ہیں مبارک ہوئی میں اپنے پتر دی تیرے نال شادی کرنا آیا اپنے بیٹے دی تیرے نال جلدی اس ونزل مقاما شادی کرنا آیا یہ اکدام آگ کھل گئی اپنی پیانوں کہیں دیئے لوکاں دیاں جاگ دیاں منگنیاں دیاں تے میری ستیاں ہوئی لیکن میرا سردار سونا بڑا سی میں نو پتہ نہیں لگا اونا دا وطن کےڑا ہے او کون نے کس کون دینے کتھے رہی دینے نا کیے میں نو نیلم سارا دن پر چینیچ گزرے ہے رات میں پھر سو گئی ہے پھر خواب آئیے باعدب با منعزہ ہوشیار جلدی سردار آ رہی ہے کبلا سو ہورا ہزار ہورا نے دامن تھامی آیا قریب آکے یا دی میں اٹھیاں خواب بیتے لگیاں قدم پکڑ فرمایا نا میرے قریب پلیتی نہیں ہوں دی پہلے کلمہ پڑ کبلا میں داستان پوری سنانا چاہنا انہیں کلمہ پڑے تے پچھ دی آؤ فرمایا جڑا کل آیا سی نا جڑا بچہ سی او میرا بیٹا ہی جڑا وڈا سی او میرا بابای وڈے دا نا محمد بچے دا نا حسین میرا نا فاتمہ احران ہو کے پوچھے دیے جی قوم دے کے جو فرمایا سید ہے کتے دے نا لے مدینے دے تے میں اتھے دیا میری ملاقات کنی ہوئے گی فرمایا ایران فتح ہوئے گا تو دربار عمر فروغ پہنچیں گی اتھے ملاقات میری ہوئے گی میرے بیٹے نا ایک گل کئی تک خواب ٹوٹ گیا میں جلدی مقادیا اے دونے پہنا جی جو تو ایران فتح آیا قبلہ سمجھا جی اے دونے اریسٹ ہوئے گا دونے پہنا نال سو کلیز بھی گرفتار ہوئی ہے دربار عمر فروغ رضی اللہ تعالی آنوئے اے کھلوتی ہے اور میرے گل میں تنہوں آخری گال سنا کے اجازت چاما اے جڑی ہے کہتی دربار اے جڑی ہے نا اے شاہد زنان اے انجلیہ اے جڑی ہے وہ چھوٹی پوچھتی ہے باجی اسی قیدیاں کی بھی نہیں ہے انہیں کہے اے خوابے چاہیا سینا انہا وعدہ کی تاسی کے ملاقات ائیتھے ہوئے گی درمیان علیہ سجی انگلین الحسن خبین الحسین اے تنے داخل اے انہیں دربار تے ویک کے انہوں کہیں دیئے اوئی جلدی مقا کے اپنی منزل دی طرف بڑھنا چاہنا بلدے مامورہ دی طرف اے اوئی مولا حسین جدو نظر آئے نے کہیں دی اوئی انہی دن عمر فروغ نے فرمایا تال یا علی اگیا ہو بیٹی نوی لے ہو بیٹی تو اگیا اینج ہاتھیں چھاتے دیتا ہے علی لے کے چلے درباری چھو تے چھوٹی رو بی باجی میرے مقدر دا فیصلہ بھی ویک کے جا اینی دیر نو محمد میں نبو بکر اے آگیا ہے چھوٹی ان دیتی ہے اوہ دے بھی چھو جمعیہ کاسا انہیں جو پیدا ہویا زین اللہ بھی دین کہ دومیں سکے مسئیر نے ہون جڑا میں فکرہ بول کے منزلہ البڑن لگا جلدی جلدی تبیہی دمو کائیے جدو دربار چھو سرزا نکلے نے نا اینجے ٹورے جانگے لے تے روک کے علی نے آجے مڑ کے بیٹی بیٹا وہ چھوٹی فارسی بول دی سی اے تیرا ناں کی اس میں شمارچیست تیرا ناں کیے حیران ہوکے بول دی ہاں دیئے تُو فارسی دانی تے ناں فارسی ہون دیئے تُو پتہ نہیں کی پڑھ رہے ہیں میں عثم صاحب دی دنیا پڑھ رہے ہیں تے ناں فارسی ہون دیئے علی صرف آتھرہ کے کہ اندنے صرف فارسی میرے مولا نے پوچھا اس میں شمارچیست اے بیٹی تیرا ناں کیے اے آن دیئے تُو فارسی دانی تُو فارسی ہون دیئے میرے مولا فرمان دیئے صرف فارسی اے آن دیئے اس میں شاہ زنانست میرا ناں آرتان دی شاہ علی دی چیرے دا رنگ بدلے ہے جلال آیا ہے اے فکرہ ہر مندین نہیں سمجھا فرمان دیئے اے خیالستو محالستو جنوب شاہ زنان صرف دختر محمد مصطفی جب صرف آرتان دی شاہ محمد دیتی ہی ہو سکتی ہے ہو رہے اے روک کے کہیں دی اببا جی پھر میں کہوں نا فرمایا تُو شہر باننو آس پر تُو اے شہر دی شاہ قبلہ رانو کے کچھ دیئے لوکا دی پرموشن دیئے تی میری سوریاں چاہ کے ڈیموشن ہوئیے میں ساں ایران دی شہن شاہ تی میں نو شہر دی شاہ بنایا جی او کیڑا شہر ہے صرف پیار دے کیلی نے کہتی یہ میں جس شہر دا دروازہ تُو اس شہر دی شاہ کافلہ چلے ہے سوکنیز بھی نہ آلے جان دروازہ ہے بطول آیا تی علی نے کہا اے تیری سسدہ کارے کہیں دی روکے آگئے روکے آگئے پہلے انہیں چوکر چومی ہیں جنہوں شہر بانو آن دینے میں بہت تیزی نا دی بڑھ رہی ہے چوکر چوم کے روکے کہیں دیئے بابا میں سنے آئے میرے سردار دی ماں سکھی بڑی سی میں سنے آئے میرے سردار دی ماں بعد ہی سمجھا رہی ہے سکھی بڑی سی انہوں نے فرمایا بیٹا واقعی سکھی دی فرمایا سوکنیزاں کتار بنا لو دس اپنی من بولا لیاں باقی رہ گیاں نبے فرمایا میرے سردار دی جتی چومدیاں جاؤ پتہ نہیں میں اس مندل تک پہنچ سکتا کے نہیں نکل دیا جاؤ پیچھے کے لیے رہ گیاں دس جائیں دروازے بطول دے آئیے انہیں پڑی آئی ناما یرید اللہ و لے جد خیبہ انکمو رجسا آخ لال بائی تی وایو تاہی رکم تطیرہ خون تیریاں اکھاں اگر پتھر نہیں تے میں ایسا ایسا مندل تے قریب آ رہیاں ایک قدم اندر رکھ دیئے کریزا تھلے آتھ رکھ دیاں فیزا دیئے شدادی تھکی ہوئیے ذرا ارام نل بیندیو اے بیک یہ چار پائی تے تے سوچ دیئے میری کوئی ننان نہیں نظر آمدی میرے سردار دی کو پہنن نہیں نظر آمدی پچال ہیں تمہا پڑھ دا موسر رضا اے دی نظر پہ یہ دیوار دے نال دو نور دیا تصویران کھڑیاں نے اے حیران ہو کے کچھ دیئے اما اے کہوں نے انہیں کہ جی عزت چاہی دیا جی مقام چاہی دیا تے اوٹ اے تیرے سردار دیا پہنانے اور وڈی آلیہ ہی اور چھوٹی کلسومی اٹھ کے قدم چوم مسلمانوں جے برداشت کر دیو تے جملہ لگا بولن اس تو بڑا ہور مسائب دا فکرانی اے ٹوڑی ہے او درو جوڑی ٹوڑی ہے سجا ہاتھ زینب پھڑے آئے کھبا ہاتھ کلسوم پھڑے آئے دو میں چمدیاں جا رہی آنے چمدیاں یہ بار بار چمدیاں بھی ہو بار بار چمدیاں بھی ہو تے روڈیاں بھی ہو کی ہویا جے بی بی آن دیئے شہربانو صدا مہی دیا سلامت رہنی ڈردیاں اے نا تھائیں جے رسیاں پہن گیا اے اوہ ہاتھنیں جنہیں جنہیں رسیاں پہن گیا اے اوہ جسمیں جتے کڑیاں لگن گیا میں اس وقت اور رونیاں اوہ وقت آ گیا جو تو سجاد دنیا اچھ پیدا ہوئے میں جلدی منزل بڑھنا چاہنا پدیش والے دن انہیں وہ دس بلا لیاں فرمایا نو میرے بیٹے دا چولا چمدیاں جاؤ نکل جاؤ ایک نے اپنے کو رکھی جدہ ناشیری ہیں ایس پڑھن لی میں انہیں منزل دی تمہید بنی اے شیری نال پیاری انہ سی جدی انتہا نہیں دو تری کے میں پڑھنے ایک کو بیان کرانگا بس ہوگی میری اے شیری کہہ دو کہ کربلا آئے چنال چل جائے مجھے